بسم اللہ الرحمن الرحیم ویب سائٹ کریئر کارواز سے میں ہوں خالد شاہ صوفی اور آج میں سب مہمان شخصیت جو موجود ہیں نوجوان کامران حنیف ان کا نام ہے برطانیہ میں مقیم ہے اور برطانیہ میں دو کام کرتے ہیں اتوئی کہ وہاں ٹیلی کمیونکیشن کی جو ارگنائزیشن ہم نے کنسلٹنسی دیتے ہیں ٹیلی کمیونکیشن میں آئیٹی انجیننگ میں انہوں نے ماسٹرز ڈگری کر رکھی ہے برطانیہ سے دوسرا یہ کام ہاں کرتے ہیں کہ یہ پاکستانی جو سٹوڈنٹس ہیں وہاں جاتے ہیں ان کو ان کے ایڈمیشنز کے لیے ان کے رہنوائی کے لیے کام کر رہے ہیں یہ دو کام ہیں جو ان کے ابھی پیشہ ورانہ زندگی میں پیشہ آنا ہے لیکن اس کے سوا بھی ان کی ایک تاروشہ وہ ہے ان کی سکسس توڑی اس انٹرویو کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں ہم کامران سے ان کی ان کے فیلئرز کی اور ان فیلئرز کو کیسے انہوں نے سکسس میں کنورٹ کیا وہ والی کہانیہ میرے ان تمام دوستوں کے لیے جو کہ مجھے اسے نالائج سے رہے ہیں یا کام نمبر لینے والے رہے ہیں یا بظاہر ہائی اچیوری نہ ایڈوکیشن کریئر نہیں رہے ان کے لیے امید اور حوصلے کی بات ہے اور اس کے بعد وہ تمام نوجوان جو برطانیہ میں تعلیم اور کریئر کے خواہش مند ہیں ان کو بھی بہت ساری رہنمائی کے لیے کامران خوش آمدید ہمارے پروگرام میں شکریہ بہت بہت خالق بھائی آپ کا ایک بڑا اچھا انٹروڈکشن کرونے کا یا پچھے ہے تو اچھے کروانے کا لیکن سکسس جو ہے وہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ سکسس کی ڈیفنیشن ہر انسان کی وہ ڈیفرنیٹ ہے لیکن 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 آپ جانتے ہیں اور بھی تو آپ نے بلکل کیونکہ جو ہمارے فیلیرز ہیں اور کچھ اجیومنٹس ہیں ان سے کافی کچھ جو ہماری ایک ینگ جنوریشن ہے وہ سیکھ سکتی ہے اور ہم یہ ہی چاہیں گے کہ وہ غلطیاں ہماری ینگ جنوریشن نہ کرے جو ہم نے کی گئے بلکل تو اپنی کہانی سنائیں ہمیں سب سے پہلے کہانی میری یہ ہی ہے کہ میں ایک نلائک سا سٹوڈنٹ تھا پڑھنے لکھنے کا دوئی شوق نہیں تھا اچھا ہے ایلی ڈیز میں تو مجھے تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ نلائک ہے یہ تو میں میں گو بیک ٹو مائٹ رگلیشن ٹی اگزیم کیونکہ یہ ہی سے آپ کا ایک آغاز ہوتا ہے کہ جب آپ کو اسیس کیا جگتا ہے کہ وہی آپ کے ٹی اگزیم پوچھتا ہے ہر کوئی آپ سے پوچھتا ہے پاکستان یہ ایک کرائیٹری ہے تو میں جب میں نے اپنا ٹی کلاس کا سفر کا آغاز کیا تو مجھے مطلب ایک بڑی باتوں کا سامنا تھا فیملی میں، ٹیچرز میں تو مجھے یہ ہی کہہ رہتا تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ بلین سٹوڈنٹ نہیں تھا کوئی ایکیدامک کیریر اتنا اچھا نہیں تھا تو ٹی اگزیم میں میں نے کرتے کرتے ٹی اگزیم دیا مجھے یقین نہیں تھا کہ میں باس کرلوں گا لیکن لگی میرا کیمسٹری میں سے سٹار لگا اور میں نے اسے اگزیم کو باس کر لیا یعنی میٹرک کیمسٹری میں سٹار کے ساتھ کیا تو پھر وہ واقعی نمبر تو پوچھیں گے واقعی نمبر تو پوچھیں گے نہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے جب FSE کی تو میں نے کیمسٹری لومانس کر دیا تو ایک جنرل FSE میں نے کی اسے وہ جنرل FSE ملتے ہیں جنرل FSE کی جنرل FSE کی جنرل FSE کی تو اس میں آگے بھی کوئی کریئر کے چانس بھی زیادہ نظر نہیں آتے سارے یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ نہ ڈاکٹر بنوں گے نہ انجینئر بنوں گے تو کچھ خیال میرے وادر کا بھی ویجن تھا وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں اگر کمیسٹری میں آپ کا سٹار ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ یہ جو کمبینیشن ہے اسے آپ بہت کچھ کہ سکتے ہیں تو خیال ایسا ہی ہوا میں نے FSE کی تو مطلب FSE تک بھی مجھے ابھی تک کچھ کچھ کلارٹی نہیں تھی کہ میں کیا کروں گا مطلب مجھے انجینئر بننے کیا بننے اس چیز کا بہت کلارٹی نہیں تھی نہ ہی کوئی ایسی کس سلف دیٹرمینیشن تھی کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں تو ایسی FSE کا سٹارٹ کیا سال گزم گیا اور اگزام کے نزدیک آرہ اپتا کلا بہتی تیاری نہیں ہے تو میں نے یہ ڈیسائیٹ کیا کہ اگر تیاری کے مغیر اپیر ہوتا ہوں تو میرے تو نمبر ہی آئے گا depresed میں FSE کا پہلا سال ایسے گزر گیا دوسرا سال میں دوسرے سال میں تیاری کی پوری وşہ اکمیز جوائنٹ کی تو کرنے کے بعد میں نے exam appear ہوا اور ایک exam ایسا تھا physics کا جس میں میں اتنا confident نہیں تھا تو part 1 میں physics کو وہاں پہ drop کیا باقی exam دیئے اور ایک average سے number سے وہ میں pass ہوا part 2 میں آیا again physics رضا سے drop کیا اور میں نے باقی exam دیئے اور ان میں سبھی ایک بڑے average سے below 60% مہار تھا تو باقی ابھی میرا بچ گیا فیزکس کر رہے ہیں میں دو سال تین سال گزار کی ایسا میں ابھی چوتھا سال پاس کر رہے ہیں چوتھا سال ابھی شروع ہوا چوتھا سال ایسا تھا کہ میں ابھی کالیج نہیں آرہا تھا تو میں گھر میں بیٹھ کے اسے سٹیڈی کر رہا تھا تو اسے میں یہ کہوں گا کہ that was the year of self-discovery اچھا ٹھیک ہے مطلب کاخی مسائل کا سامنا تھا کہ میں یار مطلب مجھے exam کے پاس کچھ migraine سٹارٹ ہو جاتی تھی بڑے phobias تھے شاہ phobias اگزام آ جائیں گے تو میں ایک خوف تھا کہ exam سے بتانی کیا ہوتا ہے تھیوری لکھنے کا مجھے ڈال تھا مطلب ایک جو ہمارا سسٹم ہے state and explain والا مطلب لمبے پیرا گرافز لکھیں اسے تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا ایک خوف زدہ ہوتا تھا ہمیشہ سے تو کرتے کرتے میں نے یہ جو last year تھا اس میں صرف physics کی میں نے اپنے ایک تیجر تھے میں نے ان سے انٹویشنلی وانٹو انٹویشنلی فیزیکس کی تو اس سال میں میں صرف فیزیکس پڑھا فیزیکس پڑھی اور کرتے کرتے میں نے اس میں بہت اچھا اسے انڈرسٹینڈ کر مشروع کر دی مطلب اب تک ایسا تھا کہ میں سٹڈی کو انڈرسٹینڈ کر کے نہیں پڑھا بس اسے ہم رٹا جیسے آپ کہتے ہیں کہ لیکن رٹا میرے لیے ہمیشہ سے مشکل تھا کہ میں جب چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھ کے پڑھتا ہوں تو مجھے وہ سمجھ آجا دی تھی اور اسے میں ایکسپلین کر سکتا تھا اور اسے لکھ سکتا تھا اپنے الفاظ تو فیزیکس کو میں نے رٹا ساتھ نہیں پڑھا اسے میں نے مطلب ایک ڈوٹل اسے ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھا لائک میں ایک سال فیزیکس میں ماسٹرز کروں تو وہ ایف ایسی میں مطلب ایک پورا بڑا تو تو خیر ہوا یہ کہ فیزیکس میں میں پاس ہو گیا ایف ایسی کر رلد آیا اور ٹوٹل ایسنگ کہ میرے فیفٹی سیمن کے اٹھ پرسنٹ مارک سے جو آپ کو کہیں پہ بھی نہیں دے گیا سکتے کوئی یونیورسٹی آپ کو ادمیشن نہیں دے گی تو لہذا مجھے شوق تھا کہ میں کمپیوٹر سائنس میں دگری کروں اس وقت کمپیوٹر سائنس بہت مہن ہے تھا یہ بات ہے تقریباً دوہزار کی دوہزار میں بہت ساری یونیورسٹیز گورنمنٹ کی یونیورسٹیز کمپیوٹر سائنس نہیں کروا رہی تھی تو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں صرف ایک علامہ اکبال اپن یونیورسٹی تھی یا ایک بہت ہائی فائی یونیورسٹیز میں فاسٹ فائرہ تھی جو کروا رہی تھی تو اس کے لئے میرا میرٹ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اکنومک کنڈیشنز ایسی تھی کہ میں بہت سل فائنانس میں پے کر کے تو انہیں ایک سپکت ہے لہذا میں نے اپن یونیورسٹی کا چوز گیا اسے علامہ اکبال اپن اپن یونیورسٹی سے آپ نے بے 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 اکنومک کنسٹلر سائنسز بے ایک کمپیوٹر سائنس میں اٹمیشن لگیا جو چار سال پی ہاں بی ایسی لیتا ہے بی ایسی لیتا ہے اس وقت سٹارٹ میں دین کی تھی پھر بی ایس کا نام لکھ دیا وہ چاہت سالے وہ آپ نے پھر فور یرز کی تھی فور یرز کا میں نے سٹارٹ کیا خیر مطلب کوئی اکنومک کنڈیشن تب تک بہت اچھی نہیں تھی میرے جو فادر جو بھی ریٹائر تھے میں جو بھائی جو بھی اسپورٹ کر رہے تھے ان کا بھی ایک ارلی اس بیگننگ تھا کریئر کا انہوں نے بہت اچھا سپورٹ کیا فادر میں بہت اچھا مطلب جتنا محنت کی انہوں نے بہت زیادہ بچوں کو سب کو بڑھایا ان کا ایک ویشن تھا خیر ہے کہ ایک سپریٹ بسکشن ہے میں پھر بیچلرز کیا کیونکہ میرا لاشٹیر ایفرس ہی کا تھا اب میں اپنو دسکور کر چکا تھا تو بیچلرز میں مجھے کافی ڈیڈیگیشن اور کمیٹمنٹ کے ساتھ نہیں کیا سبجیکس کو میں بہت اچھی طرح سے میں سمجھا بڑھا پریکٹیکل گیا کمپیوٹر پاس ہوتا تھا اور پریکٹیکل ہینڈ زون سارا کر سکتے تھے تو سکسسفولی میرا ہر سال کا درزرڈ سمیسٹر گاہ یہ بھی ایک سوال ہے یہ نہیں نوٹ کیا کہ طالب علم کا جس طرف رجان ہو اگر اسے وہی سبجیکٹ پڑھنے کا موقع دیا جائے تو وہ اکسل کر سکتا ہے دیفنیٹلی ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم اکسر وقت جو کورسیز ہم وہ چوز کرتے ہیں جن کا ہمیں دوسرے لوگ بتاتے ہیں کہ اس چیز کا ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے اس میں زیادہ پیسے ملیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھیں شاہد پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے کہ آپ جب اپنا ایک کریئر انٹرسٹ ریکھتے ہیں کہ آپ کا کیسا کریئر انٹرسٹ ہے اس کے مطابق اگر آپ کو چیز چوز کریں تو اس میں سکسس کے جانس زیادہ ہوتے ہیں دیر ایس نو ڈاؤٹ کہ یہ بڑا مشکل رہا ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو ڈسکور کرنا لیکن اس کے لئے بہت سارے سائیکلوجیکل قویسٹنز ہیں اسیسمنٹس ہیں جو یوز کی رہا سکتی ہیں آج کل کے دور میں آپ بچوں کا ایک انٹرسٹ کو ایڈنٹیفائی کریں کہ ان کے اندر کیا کیابیلٹیز ہیں ان کا منٹر اپٹیشیوٹ کیا ہے کہ وہ کہاں پہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا برطانیہ جانا کیسے ہوا جی برطانیہ جو تھا وہ بھی ایک سفر تھا جی جیسا کہ بہت سارے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں جو برطانیہ جانا چاہ رہے ہیں اور there is no doubt کہ وہ ایک جھرنی سے دوزر رہے ہیں انہیں اس چیز کا پتا نہیں ہے کہ وہاں پہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں کیا وہاں پہ جانا ایک بینیفیشل ہے جو ہم انویسمنٹ کر رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ واپس ملے گی یا نہیں ملے گی کیونکہ آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے UK جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بہت ساری چیزوں کا سوچنا پڑتا ہے UK ہے بہت سارے کنٹری ہیں لیکن UK is one of them تو میرا ان کو سفر تھا UK کا میں بہت سارے ڈاغمنٹس کٹھے کرنے پہتا تھے تو ہے بہت زیادہ جیسے میں نے پتایا کہ میں ایک ایفلوینٹ ایکنومک کنڈیشن سے نہیں آیا میرے فادر سے وہ ایک رٹائر تھے جب میں ڈگری کر رہا تھا تو میرے بھائی تھے اس وقت کینیڈا پہ تو ان کا بھی ابھی ایک کیریئر کمان پہ آغاز ہے کینیڈا تو انہوں نے مجھے کچھ سپورٹ کیا انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ایک بینک سٹیٹمنٹ بنایں تو میں آپ کو پیسے بھیجتا ہوں وہاں سے نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے فادر کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہو تو ویزے میں بہت آسانی ہو جائے آپ کی جو ڈائریکٹ جو ڈیبینڈنس سار پرسٹر ہیں تو بھائی نے مجھے وہاں سے کچھ رنو بنیو میں اس لوگ کرتے ہیں پھر میں انہوں نے اسٹریلیا مجھے تول ہیں وہاں پہ بھی ہو گیا پھر میں اسٹریلیا کے لئے میں نے اپلائی کیا دلی ہے تھا کہ اسٹریلیا جائیں میں نے وہاں سے آئیڈز کیا اور سارا وہاں سے یونیورسٹی سریکٹ کی اور جب میں اپلائی کرنے لگا وہاں پہ پہ پتہ صلا کہ اس کی دیر حتم ہو چکی ابھی میں اسٹریلیا نہیں جا سکتا تو پھر میں نے وہاں سے ایک یوکی کی ایک یونیورسٹی تھی جو میں نے کافی یونیورسٹی ریسرچ کی آکشفر بروکس یونیورسٹی تو وہاں پہ میں نے پروسپیکٹس وارا ویڈر کیے اور بلایا وہاں پہ میں پروسپیکٹس لیے اور اپلائی کیا وہاں پہ جو چیزیں چاہیے کہ میں نے پروائیڈ کیا ایڈمیشن لیٹر آیا اور لے کے پھر میں نے ویزا اپلائی کیا ویزا اپلائی کرنے گئے تو پتہ چلا انہوں نے میرے ویزا ریفیوز کر دیا انٹرویو آیا تو انٹرویو پہ انہوں نے مجھے کافی مشکل سوال پوچھے کہ مطلب آپ کیوں جانا جیسا کہ سب پوچھتے ہیں یہاں پہ تو پھر انہوں نے ڈیساید یہ کیا انٹری کلیرنس افیسر میں کہ آپ کا جو انٹنٹ ہے وہ جانرمل نہیں ہے اور آپ پڑھائی کرنے نہیں جائے کہ وہاں پڑھائی کرنے کیا جیسے کیا کیونکہ میں نے ایک لیٹر ایڈر کیا میں نے ایک لیٹر کیا میں نے 6.5 لیٹر کیا میں نے ایک لیٹر کیا جو کے رقیائرمنٹ تھی اور سکس نو لیسن سکس اس وقت رکھوائے ہیں تو وہ میں نے پڑھا کیا وہ بھی ایک جرنی تھا کہ آئرس کرنا ہے جو تھا میرے ریسے این اڈیوکر سٹوڈنٹ کے لیے کہ سکس پوائنٹ فائنٹ کیسے اجیب کیا رہا ہے وہ بھی ماں کی معاہوں سے اور کچھ اپنی ایک محنت سے جو میں نے آئرس کیا وہ بھی ایک بہت زیادہ ایک جرنی تھا آئرس کے میں نے کچھ پر بز لیے پریویئس پیپر پریکٹس ٹیس لیے اور انہیں دیکھے بغیر انہیں تیس دن ڈیلی ویسیز پہ وہ پریکٹس ٹیس کیے اسے پہلے میں نے کلاسیز نہیں اٹینڈ گی آئرس کی تو بری بھی بینفیشل تھی اور اس کے بعد پریکٹس ٹیسٹ انہیں دیکھے بغیر کیے ایک ہونیسٹی مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے ہونیسٹی شو کی دان اخبار لگوائی گئے بی بی سی نیوز دیکھی یہ سارے نیوز چینل ہم کی ہے انہیں دیکھے انہیں دیکھے انہیں دیکھے انہیں دیکھے انہیں دیکھے سارے اور فائنلی آئلس میں سکس پوائنٹ فائنٹ فائنٹ آیا یعنی اگر کوشش کی جائے وہ بچہ جو میٹرک میں کمسٹری میں سٹار لیتا ہے تو وہ آئلس میں سکس پوائنٹ فائنٹ فائنٹ لے سکتا ہے بس ایک جذبے کی بات ہے دیفنیٹلی میں یہی کہوں گا کہ آپ خیر ابھی آگے سٹوری دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے لیکن یہ ہے کہ نیور کرتا ہے اچھا دین آپ کو پھر کیسے بلطانیہ میں پھر آپ نے دوبارہ ری جی میں نے فر ویزا میرا فیوز ہو گیا یہ دو سار پانٹ سبڈمبر کی پاہ تو وہاں سے پھر میں نے ایک دو بیٹی کر دی ویزا کی پھر دوبارہ پھائی کیا تو اس میں تم تک میرے کی بینک سیٹمنٹ تھی وہ چھے بہنے کی مچور ہو چکی تھی تو دوبارہ پائی کرنے سے مجھے دوبارہ انٹرویو آیا کیونکہ ایک فیوزل ہو چکا تھا انہوں نے دوبارہ بلایا پھر ایک مطلب ایک لے کے گئے کہ وہاں پہ امید لے کے گئے کہ دوبارہ بیزا رکھے گا وہاں پہ بڑی زیادہ مطلب ماں کو یہی دعا کرتا تھا کہ یہ دعا کرنے کے اللہ کے لیے میں چلا رہا ہوں مطلب میرا جو فیچر ہے وہ یوکیہ میں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک سے باہر جاؤں ہوں اور ملک کا بھی نام روشن کروں اور ایک پروفیشنل کیریئر جو ہے اسے وہاں پہ کیا جائے مطلب میرا ایک یہ شوق تھا داخلہ کس میں آپ نے کروایا ہے داخلہ میں نے وہیں پہ ہی ٹیلی کمینکیشن ڈیلی میں ماسٹرز میں میں نے کروایا اور دوبارہ پھر ایزا رکھے گیا دوبارہ مجھے ابھی ایک جو قوٹیشن ہے وہ مجھے ابھی تک یاد ہے جب میرا انٹروی ہوا تو انٹروی ہو رہا ہے مجھے انٹری کلیونس آفیسر کوئیسن کرتا رہا ہے اور میں اس کے فلوینٹلی آپ بہتا جاتا ہوں انگلیش میں تو فائنلی جب میں اسے بڑا ڈیٹیل میں اسپلین کر رہا ہوں اس نے پر یہ بھی پوچھا کہ آپ کا پہلے بیزا کیوں گیا میں نے بڑا ریٹیل میں بتایا کہ میرے بٹے سکس پوائنٹ فائی بینٹ سے یہ ریکڈایا بروضوں نے مجھے کہ میں امینت نان جینل سٹوڈپٹ ہوں تو میں نے کہا کر Bihl کی یہ کیا وہ تو وہ کہتا چھ連 ہے اچھا اوکہ اوکہ مگم تیگیو اس لیزہ جیسے ہوس نے یہ بولا تو مجھے میں نے اور جئی ڈیٹیل میں جب ہوتے حافظ ممودم اگر جب نی안� منع کہ مجھے ایسا عجیب کرتے ہیں تو ایک 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 ایسا عجیب کرتے ہیں رہا ہو مائنٹ رہیں تو یکے تو بس اس کے بعد پھر ٹکٹ کروای اور جہاز میں بیٹھے کہ پہنٹ ہیں وہاں جاتے درختوں پر نوٹ لگے ہوئے ملے کی اگر نہیں ملے یہ بات تو بہت سنی تھی یہاں سے کہ وہاں پر مطلب جاتے ہیں ساری آپ درختوں سے نوٹ اتاریں گے اور مطلب ایک بہت زیادہ آپ کو سیٹلمنٹ ہو رہے گئی لیکن یہ ہے کہ ایک اچھاٹ کیینٹ کے لیے اگر آپ جاندے ہیں اگر آپ کسی کو وہاں پہ جانتے نہیں ہیں آپ امیجن کریں کہ اگر آپ ایک لوگ روائیے لائند کرتے ہیں جب آپ ملک سے باہر زندگی میں کبھی نہیں گئے اور آپ کو یہ جانگ ہے 22-23 سال کی عمر ہے آپ کی تو کچھ آپ Bouزگیر پر آپ کی نہیں آپ کو جانگی آؤتی آئی آپ کو یہ بھی نہیں پلا کہ آپ کو بہر مکنی ہیں امیجن کریں کہ آپ کے پاس یہ گائیڈنس نہیں ہے آپ وہاں سے باہر نکلتے ہیں آپ نے کہاں پہ جا کے رہائش پذیر ہونے ہیں اس کے بعد آپ نے مطلب کیسے آپ نے وہاں کے سسٹم کو اڈاپ کرنا ہے بینک اکاؤنٹ کیسے اوپن کرنا ہے آپ نے نیشنل انچورنس ممبر بنوانا ہوتا ہے وہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ڈاکومنٹیشن کرنی ہے آپ نے ایڈنٹیفکیشن بنانی ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ موو کرنے ہیں پوائنٹ ا سے پوائنٹ بی ایک ہی شہر میں تو اس کے لئے بڑے آپ کو مطلب ایسا ایسا ٹائم آتا ہے کہ سٹوڈنٹ وہاں پہ روتے ہیں کہ گھر کو یاد کر دیں ماں کا کھانا یاد کر دیں تو ایسی مطلب سمٹائم آپ کو یہ لگتا ہے کہ کاش میرے پاس کوئی اموشنل سپورٹ ہو وہاں پہ بھی نہیں ہوتی وہ بھی نہیں ہوتی وہ کنداز نہیں ہوتی کنداز نہیں ہوتی وہاں پہ سر رکھ کے روح سکیں دلازہ دلازہ بلکل یہ بھی ایک بورٹ جہبی ہے میں اس وقت ایسا تھا کہ میں نے اٹھارا اٹھارا گھنٹے وہاں پہ جاتی اٹھارا جاتی جو بلکل اٹھارا نفیس کے لئے اٹھارا جاتی میں ایک ٹیک اوے پہ کام کرتا تھا جہاں پہ ٹیک اوے ریسٹورنٹ تھا وہ کباب دیورا لگا اور چکن فائی کرتے وہاں پہ میں نے وہاں پہ ٹوائلٹ بھی ساف کیے نان بریڈ لگائے میں نے ہاتھوں سے چکر لگائے ہمارے اٹھارا نان لائے نان لائے نان بریڈ کرکے تھوڑا نان بزاتے کو درائے تھوڑا تھوڑا پہ بریڈ کرکے آپ نے اس کو آپ نے کر دی تھوڑا پہ بوش منا دی ہے نان بریڈ پہ اٹھارا نان بریڈ نان بھی لگائے وہاں پہ اور کسٹی روالے بھی ہیں نان جی بالکل سارا ایک ماں پہ پھر میں یہ ایک جات تھی جو میں کرتا تھا صبح گیارہ سے لے کے شام آٹھ بجے تک اس کے بعد آٹھ بجے سے لے کے گیارہ مجھے تک میرے پاس ٹائم ہوتا تھا جس میں میں آٹھ بجے شفٹ ختم کرتا تھا آل ایڈنٹا واک کر کے گھر پہنچتا تھا تھرٹی منٹس جس میں ایک درستہ کمپلیٹلی تو اس کے بعد میرے پاس شاید دو یا تین گھنٹے ہوتے تھے سونے کے لئے اور گیارہ دس بجے میری رات کو کی دفعہ دس اور کی دفعہ گیارہ مجھے میری نائٹ شفٹ سٹارٹ ہوتے تھے اچھا پہ وہ کرتے تھے میں یہ بات نے کبھی گھر نہیں ہوتا تھے یہ کتنا ہوتے ہارٹ بجے تو دس گیارہ مجھے ایک نائٹ شفٹ سٹارٹ ہوتے تھے جو صبح ساتھ آٹھ بجے ختم ہوتے تھے اچھ آپ نے ٹکھلے آٹھ سے گیارہ مجھے وہ ٹائم ہوتا 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 دو گھنٹے کا اس میں ٹرے بھی کرنا ہے اور سونا بھی ہے نہیں بھی بوری کرنی ہے اور شام کو ایک دو گھنٹے کا وہ ٹائم کو مسلسل چھے ونی نئے یہ روٹین تھی جس میں ہم یہ ہارٹ ورک کر رہے ہیں سمیسٹر کی فیز ہی کٹھی کرنی تھی یہ رویہ تھا کہ میں اگلی سٹڈی جو ہے اسے بہتر کر رہا ہوں تو یہ میں نے ایک سمیسٹر بریٹ لیں کے اس وقت میں نے ایسا اس مطلب اس فیز کو اکٹھا ہیا اچھا ایک سمیسٹر ایسا بھی آگر فی نہیں تھی تو آپ نے فریز دیا بلکل بلکل اسے فریز کر کے جاتے ساریوں نے یہ کام کرنا پڑا کیونکہ اس وقت اس وقت شاید ایسا حالات ہے کہ یوٹی گورنمنٹ میں تھوڑی سی ریلیکسیشن تھی شاید ابھی چیزیں دفرنٹ ہیں اچھا پھر دیگری کمپلیٹ کر کے اگلی زندگی میں کیا جوپس کیا کی ہیں اور بلکل پھر جب میں نے دو ہزار چھے سبٹمبر میں ڈیگری سٹارٹ کی جو ختم ہوئی دو ہزار ساب میں اور دو ہزار ساب میں تقریب کرتا ہی friendship with end of 2007 پھر میں بارٹ تائم جاب سات کر رہا تھا دو جو جاب کر رہا تھا بھی دوران بھی میرے سلیپ لیس نائٹس وارکنائٹس وارکنہ ہرم اور میں ایک سوڑی کچھ ماشر ٹوٹی مشاہل 2008 2008 آیا میں نے کچھ سرٹیفکیشن کی کچھ سکل ڈویلپ کی جار کے لئے جو مجھے اینیبل کر سکیں کہ ایک اچھی جار مجھے اینیبل کر سکیں گے اس کی اچھی کمپنی میں ہے گلوبل کمپنی میں ہے تو 2008 آیا وہ سکل ڈویلپ کرتے کرتے ہیں 2008 آیا تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ 2008 میں گلوبل ریسیشن سٹارٹ ہوا ہے ریسیشن ہوا تو ساری کمپنیز بند ہو رہی ہیں جیسے ساری کمپنیز بند ہو رہی ہیں اور ہم مارکٹ میں جاب کی مطلعشی ہو رہے ہیں تو وہ ایک بڑا چالنگ تھا جب بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو ہار کے کچھ لوگ تو مطلب آر جابوں میں پڑھے رہے ہیں کوئی سوپر مارکٹ میں جاب کر رہے ہیں کچھ ہوتیل پر جاب کر رہے ہیں کچھ ٹیکسی ڈرائیونگ پر چلے گئے مطلب ماسٹرز ڈگری کر کے آپ ٹھیک ہونڈی ہیں ایک اچھی یونیورسٹی میں تو مطلب آپ آٹھ جاب میں چلے گئے ہیں بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ سے مطلب جو یونیورسٹی گریڈویٹ تھے مطلب ایک اندازہ کے مطابق آفیس آف نیشنل سٹریٹسٹکس کے مطابق ففٹی پرسنٹ لوگ آسے ہیں جو اپنی پروفیشنل لگری کی جاب نہیں کرتے تو اس میں پاکستانیوں کی تضاحت بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا شارٹ کٹ میں رہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایزی منی جنریٹ ہو تو وہ ایک الٹ ٹاپک ہے جس میں مطلب آپ کو یہ بتائیں کہ جو لائف سٹائل ہے اس میں کون سا زردہ بہتر ہے اس چیز کا بھی انکرائٹ کرتے ہیں تو خیر دوہزار آٹھ میں جاب سٹارٹ کرنا شروع کی تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایک چینل سے گزرے مطلب آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ مطلب آپ نے سی وی کیسے بنایا ہے مطلب آپ گریجوئٹ ہو ایکسپریئنس ہے ہی نہیں بالکل کامرد یہ بتائیے آپ ایٹی کی جاب کر رہے تھے پھر آپ نے فرم بنا لی اپنے پاکستانی سٹوڈنٹس کو انکرائٹ کریئر کے لیے آپ کو کام خیال آیا دارے کا کیا نام ہے اور کیا کرتے ہیں آپ جی very good question اصل میں میں آپ سے ایک question پوچھتا ہوں کہ ہم ڈگری کیوں کرنا ہیں اور یوکے میں ڈگری کرنا کیلئے یہ کیوں جاتا ہے دو بجوہات ہیں ایک بات ہے وہ ایک دنیا کے چند اچھے ملکوں میں سے ہیں جہاں کا education system اچھے دوسرا کریئے obviously definitely so ایک اندازہ کے مطابق office of national statistics جو ہیں پچاس فیصد لوگ ایسے ہیں جو اپنی degree qualification کے مطابق جاب نہیں کرتے ہیں اور جیسا کہ ایک ground reality ہمارے سامنے ہے پاکستانی students کہ وہ وہاں جا کے اپنی professional career میں بالکل دوسری نہیں ہوتا بالکل ٹھیک ہے اگر آپ اپنے نیبر کنٹری میں دیکھیں تو آپ کو بڑے ایسے اندازہ ہائیں گے انڈین سی ایوز ہیں بڑی بڑی کنٹری میں تمام حقائق روشنی میں ہمیں یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے سٹونٹس کو ہلپ اوٹ کریں گے کہ وہ ڈا سکیں اپنی انڈرسٹ لیسٹ سٹڈی کے لئے انڈرسٹ ایڈنٹی فائی کریں ان کو ایک اچھا کورس سلیکٹ کروانے میں مدد دیں ان کی ویزا اپلیکیشن میں مدد دیں انٹرویو میں مدد کریں یہ ایک پاکستانی سٹوڈنٹ آپ کی فرم کو آن لائن اپروش کر سکتے ہیں آپ سے اور آپ انہیں گائیڈ کریں گے کہ کن کن شعبوں میں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ان کے انڈرس دیتا ہے ہماری وہاں پہ ستر کے قریب یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ ہماری اسوسییشنز ہیں ہم ایک بڑا اچھا کہ آپ کے کمپنی کا نام کیا ہے اپنے کمپنی کا نام کیا ہے آپ کو پرسنال تξالبے سے آپ پر نہیں کیا کیا آپ کھاتی mö票ہ ہماری کمپنی کا نام ہے Zenex Group UK Zenex Zenexx Z-En-U-X Z-E-N-U-X 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 Zenex ہماریی وجب ہؤätzen zenex.co.uk 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 وہاں پہ ہمارا ایک اسیسمنٹ ہے جو فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں ہم بڑے کلیٹڈ سائلنٹ ہیں ہمارا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم ایک لیمٹڈ نمبر اف سٹوڈنٹس کو جو کیریر مینڈڈ ہوں اور انہیں اچھا گورس سیلیکٹ کروائیں انہیں یوکم ایڈمیشن دلوائیں اور ان کی آگے پارٹ ٹائم جاب میں وہاں پہ لائف میں وہاں پہ سکلی دوائلپنٹ میں اور ان کو جاب پروفیسنل جاب دوننے میں اور ان کی سیٹلمنٹ تک ہم ان کی مدد کر سکیں کیونکہ ابھی یہ بہت اچھا ٹائم ہے یہ وہی ٹائم ہے جب میں پاکستان سے یوکے گیا تھا ابھی آپ یوکے جا سکتے ہیں اور سٹڈی کے لیے اور آپ وہاں پہ پوست سٹڈی ورگ ویزا لے سکتے ہیں دو سال کا اس کے بعد آپ اپنی ایک سکل ڈیویلپمنٹ کریں اس کے بعد آپ اپنی ایک پروفیسنل جاب دوننے کے بعد آپ پوائنٹ بیس سسٹم پہ ایک سکل بیسٹ جو ہے وہ ویزا بھی رہ سکتے ہیں جو سیٹلمنٹ کی طرف جب 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 بہت شکریہ کامران صاحب ہم آپ نے اپنی کہانی بھی ہم ایسا شیئر کی اور کچھ یہ باتیں شیئر کی بلکہ میں آپ سرکو اس کروں گا کہ آپ کا ایک انڈیویجول اس حوالے سے بھی ہم آپ کی کوئی ٹاک ریکارڈ کریں گے یا آپ کا کوئی ایسا سولو پہ ریکارڈنگ ایسی کریں گے کہ آپ یہ جو آخری بات آپ نے کی کہ وہاں برطانیہ میں تعلیم اور سکونت کے بواقے آ رہے ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ وہ جل آپ کو دعای حضر میں دیں گے جی ضرور شکریہ بہت شکریہ جی اور اس گفتبوں میں کامران صاحب کے ہم اب تک یہ پیغام پہ جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر کچھ چھوٹے موٹے فیلئر آپ بھی جاتے ہیں تعلیمی کریئر میں تو آپ نے اپنی ڈیٹرمنیشن کو یا پیشن کو ختم نہیں ہونے دینا راستے بہت سارے آپ کی کامیابی کی دعا کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ